ہمارے سے ڈیبیٹی کا محسوس موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ریاست صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ذرا بتا سکتے ہیں کہ صورتحال ابھی کیا ہے کیا ملبے تلے پتہ چل پایا ہے کہ کتنے نمازی ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں فسے ہوئے ہیں اور کتنے شہید ہیں اور کتنے زخمی ہیں دیکھیں جی ابھی جو ہے 33 شہادت ہیں اور اس کے علاقہ 100 کے قریب انجڈ ہیں اور ملبے کے تلے مطلب ہمارا آپریشن جو ریسکیو کا ہے وہ ابھی جاری ہے اور جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں نیچے ایکسس مل گیا ہے جس سے ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں اور جو ہے یہ آپریشن جو ہے جو ملبے والا نیچے ایون ہم نے ڈاکٹرز کو بھی ہم آن گرون لے گئے ہیں اور ساتھ میں ایمرجنسی کے نیچے ہم ڈاکٹرزوں کو لے گی جارے ہیں تاکہ ان کو اگر وہ کس طریقے سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو وہ ایسا راستہ ہے کہ وہاں پر ان زخمیوں کو تھوڑی طبیعی امداد دی جا سکے جی بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایکسس نیچے جانے کی مل گئی یہ تین چار جگہوں سے مختلف جگہوں سے سہی اچھا ریاستہ دیکھیں یہ بہت بڑی مزد ہے پولس لائن کے ساتھ ہے کیا کوئی سیکیورٹی ٹریٹس تھے یہاں پر کوئی اطلاعات تھیں آپ لوگوں کو اور اگر تھیں تو کیا کہ سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی دیکھیں جی پولیس لائن کی ہمیں کوئی سیکیورٹی ٹریٹ ایلرٹ نہیں آئی تھی صحیح اور یہ جو مزد ہے یہ پولیس لائن کے قریب نہیں تھی یہ پولیس لائن کے اندر تھی صحیح جو مبیان طور پر کہا جا رہا ہے عمومان یہاں پر کوئی سیکیورٹی چیک وغیرہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس طرح داقل ہو رہا ہے تو کوئی اس طرح کا چیک ہے یا پھر نہیں ہے یہاں پر کوئی اس طرح کا چیک دیکھیں کہ ادھر پولیس لائن میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا اندازہ ہوگا کہ ادھر تو اتنی سخت سیکیورٹی ہے کہ اگر باہر سے آفیسرز آتے ہیں جی جی دوسرے پولیس کے ان کی بھی اور ان کی گاڑیوں کے بھی چیک ہوتی ہے اب یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد بات پتا چلے گا کہ آیا ایسا تو نہیں جا کہ کیونکہ ادھر تو پولیس کی کافی نفری تھی ہوتی ہے اور وہ پہلی سخت میں موجود تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ سخت وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا پوائنٹ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر تو ہزاروں کی نفری پولیس کی پولیس لائن کے اندر ہوتی ہے تو اب یہ سخت دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو چیز تھی یہ پولیس لائن کے اندر سے ہوئی ہے یا کوئی باہل سے گیا ہے یا کوئی وزیٹر کی شکل میں گیا ہے یا کوئی پہلے سی میں نے ہومر کیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے اس پلان کو انویسٹیوٹ کرنا ہے ظاہری بات یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا ریاض صاحب ایک دفعہ ہمارے ناظرین کی بتا سکتے ہیں کہ کتنے شہید ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہیں اب تک کے فگرز کے مطابق تین تیس شہدہ ہیں اور ہنڈر کے قریب جو ہیں وہ جو ہے وہ انڈر آجا اس میں بچے بھی شامل ہیں نہیں بچوں کا میرے خیال میں بچے اس میں نہیں ہیں میرے خیال میں بچے نہیں ہیں آجا ریاض صاحب یہ بتا دی جگہ کہ تمام تر جو مشین ریچ چاہیے ہوتی ہے ایسے ملبے کے نیچے سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے وہ موجود ہے یا کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی آپ لوگوں کو آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی انجینرنگ کو ہماری جو پروینشل ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اس کے علاوہ جو جسٹک ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہیں اور سی این ڈیو ہے ہمارے پاس ہر چیز اللہ تعالی کی مربانی سے موجود ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے ادھر سے لے کر ہسپیٹل کی میڈیسن بلڈ کا ہر چیز اللہ تعالی کی مربانی سے کوئی یہ بات اس کو بھی نہیں ہوتا سکتا سر میں اسے بھی پوچھ رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ او نیگٹیو بلڈ کی ضرورت ہے اتیاد دیں لوگ خون کے بلکل گورنر صاحب نے او نیگٹیو بلڈ کی اپیل کیا اس وقت او نیگٹیو کی ہمیں ڈاکٹر نے خرشہ ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیگٹیو بلڈ کی زیادہ ضرورت ہمیں پڑے تو وہ اللہ تعالی کی مربانی سے وہ ہم نے کیٹر فور کر لیے چلیں ٹھیک ہے تینکیو سومت سر ریاض محمود صاحب کمیشنر موجود تھے تمام تر صورتحال سنہوں نے میں آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں موجود ہیں کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر جگہ مل گئی ایک راستہ مل گیا ہے کہ وہ لوگ جو مل بے تلے دبے ہوئے ان کو نکالا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنز کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے